اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدی میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کیرن افتاب کی کلم سے تحریر کردہ کتاب نگری سپیشل ناول دل کی راہیں تم تک کی اپیسوڈ نمبر ٹویلو کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب لاؤنج کی بست میں کھڑی دائیں بائیں دیکھتی وہ اس کا کمرہ تلاش کرنے لگی آج تکی سے چلتی سامنے کا تربازہ کھولا سامنے بیا دکھائی تھی جو ویڈیو گیم کھیلنے میں منہمک تھی بیا مدھم آواز میں گہتی وہ اندر آئی ٹیچر اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ خوش ہوئی اور گیم چھوڑتی اس کے قریب آئی مہرام نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی تھوڑی انچی کی بیا آپ کی مامو کا روم کون سا ہے بتا سکتی ہو مجھے اس نے فوراں ہاں میں گردن گھمائی آقب مامو کا نیچے اور زہران مامو کا اوپر اس نے انگلی سے اوپر کی جانب اشارہ کیا مہرام نے اس کا گال سہلایا کسی سے کہنا مت کہ میں یہاں آئی تھی اوکے ٹیچر وہ مسکراتے ہوئے بولی مہرام نے سرد آخ خارج کی اور زینے پھلانگتی زہران کی کمرے میں آئی تمہاری حمد کیسے بھی میرے لئے رشتہ بھیجوانے کی سمجھتے کیا ہو تم خود کو آندھی تو فان کی مانند کمرے میں داخل ہوتی دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیتی وہ پوری قوت سے چلائی تھی میں اس حملے کے لئے تیار نہیں تھا گرتے گرتے بچا بلکل ویسے ہی جیسے تم سے محبت کرنے کی حمد کی وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا میں تم سے شادی نہیں کروں گی اس نے انگلے اٹھا کر تنبیہ کی پر میں تم سے ہی شادی کروں گا وہ سینے پر ہاتھ بانتے ہوئے بولا بھول ہے تمہاری دنیا کے آخری شخص ہوئے نا تب بھی تم سے شادی نہیں کروں گی تم جیسے فلرٹ اس سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی وہ گورائی تمہارے صرف فلرٹ کب کیا میں نے آواز یکتم تیز ہوئی فلرٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس لئے رشتہ بھیجوا دیا اس سے میں کم ہی نہیں آئی تھی جو فلرٹ کرتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے مارام فرید وہ لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولے لیکن میں تم جیسے بگڑے ہوئے امیر زادے سے شادی نہیں کرنا چاہتی آج اگر میں یہاں کھڑی ہوں تو اس کی وجہ صرف تم ہو صرف تم وہ چل آئی مان لیا کہ میں فلرٹ ہوں وہ ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی لیکن اس سب کی باوجود شادی میں صرف تم سے کروں گا جب تم زنیرہ کو پسند کرتے ہو تو پھر مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو میری مرضی تمہارے سامنے جواب دے نہیں ہو اور اگر میں تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہوں تو تم انکار کر سکتی ہو یہاں تمہاری بات ہو رہے گے یہاں ہم دونوں کی بات ہو رہے گے تمہارے پاس اختیار ہے چاہو کر دو منا میں سے بھی نکاح کے وقت مرد سے پہلے عورت کی مرضی پوچھی جاتی ہے تمہارے پاس موقع ہوگا تم انکار کر سکتی ہو نہیں کر سکتی اس نے سرگوشی کی کمال ہے میں تو مارام فرید کو بہت بہادر سمجھتا تھا جو دل کے مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتی جو انکار کرنے سب کہہ دینے کے صلاحیت رکھتی ہے جیسا کہ اس وقت وہ اس کی طرف گھومتے ہوئے بولا سندگی میں بہت سے مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو اقرار کرواتی ہیں کبھی کبھی ہم واقعی انکار کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ مجبوریاں اقرار کروا جاتی ہیں مارام نے رخ مورتے کہا میں ابھی انکار نہیں کر سکتی مکروز جو ہوں تمہارے گھر والوں کی احسانات جو ہیں حیدر انکل کے ان کے بوش تلیدہ بھی اور مارام فرید کسی کا احسان نہیں رکھتی احسانات سے چڑھ ہیں مجھے صحیح کہہ رہی زندگی میں مجبوریاں اور مسلحتیں اقرار کرواتی ہیں اور جب کبھی ہم انکار کرنا چاہیں اپنی مرضی سے جھینا چاہیں تو پھر سے یہ مجبوریاں سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں اور ہمیں ایک بار پھر نہ چاہتے میں بھی اقرار کرنا پڑتا ہے مختصر یہ کہ ہم دونوں مجبور ہیں مارام نے حیرت سے اسے دیکھا تم نہیں صرف میں رمہ بھمسہ مسکر آیا کہنا چاہتا تھا میں بھی اپنی محبت کے آگے مجبور ہوں اور بے بس ہوں لیکن کہنے ہی سکا انکار نہیں کر سکتی تو تھوڑا سا اعتبار کر لو ممکن ہے تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے دل میں ایک ہی شخص کیلئے محبت اور نفرت باہم نہیں پناپتی یہ دونوں مختلف جذبیں ہیں اور میرے دل میں تمہارے لئے صرف نفرت ہے تمہیں مجھ سے بلا وجہ نفرت ہے بلا وجہ محبت بھی تو ہو سکتی ہے نا اس نے ابروچ کاتے بکھا تم سے نفرت بلا وجہ نہیں ہے تم اچھی طرح جانتے ہو اور محبت کا تو سوال ہی پیتا نہیں ہوتا کہ میں تو تمہیں پسند بھی نہیں کرتی زہران حیدر چلو پھر ایک ڈیل کرتے ہیں تم نگاہ کے لئے راضی ہو جاؤ بلکہ میرا خیال سے تم راضی ہو کیونکہ اپنے حیدر انکل کو انکار تو تم ویسے بھی نہیں کر سکتی مکروز جو ہوں ان کی کسی کا احسان بھی نہیں رکھتی احسانات سے چڑھ ہے تمہیں یہی کہاں نہ ہوئی تم نے اس نے استحوامی عبروچ کھائے مرام نے رکھ پھیرا یونویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے اگر چند ماہ میں تمہیں مجھ سے محبت نہ ہوئی تو الہدگی کے کاغذات پر تم سے پہلے میں دستخط کروں گا وعدہ رہا تم سے اور زہران حیدر وعدہ خلاف نہیں ہے کہتے ہیں وہ وارڈروپ کی طرف بڑا اس کو ذرا سی بھی شرمندگی اور احساس ندامت نہیں یہ آدمی صرف بدلہ لے رہا ہے مجھ سے اس نے افسوس سے سوچا کیا؟ کچھ اور بھی کہنا ہے اسے وہی کھڑا دے کر وہ مستفسر ہوا اگر میرا کمرہ پسند آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں جتنی دیر چاہو یہاں رکھ سکتی ہو لیکن میں تمہیں کمپنی نہیں دے سکتا سوری کیونکہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے خوٹ کا کالٹ درست کرتے وہ قریب سے گزرا مرام اس کی پشت تکتی رہ گئی ممکن ہے تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے پھولوں پر ہاتھ پھیرتے زہران کے جملے یاد آئے ناممکن اس نے تلخی سے سوچا اور مڑی تبی پیٹھے ماشو داکب کو دیکھا تھٹکی سوری میں آپ کو دیکھ نہیں سکی تھی وہ ویلچئر کا روخ موڑے مبھم سا مسکر آیا کوئی بات نہیں آپ تو بیسے بھی سیدھا نہیں جاتی مرام نے آنکھیں چندی کی جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی ہو آپ کو یاد ہے مرام ایک بار آپ نے کہا تھا کہ دل کی مانو کی اور یوٹرن لے لوگی ہم یاد ہے اس کا سرس بات میں ہی لاتا پر بعض اوقات باز ہی پلٹ جاتی عمومان انسان کے سامنے ایک صحیح اور ایک غلط راستہ ہوتا ہے لیکن جب راستے دو ہوں اور دونوں ہی غلط ہوں تو یوٹرن کا آپشن ختم ہو جاتا ہے پھر شاید مسافر یوٹرن کی بجرے سیدھا چلنے کو ہی ترجی دیتا ہے آقیب کے مسکرہت گہری ہوئی غلط اس نے نفی میں سر ہی لیا ہوتا کچھ یوں ہے کہ مسافر بلکل صحیح جا رہا ہوتا ہے غلطی اس کی نہیں ہوتی بلکہ راستے میں آنے والے سائن بورڈ غلط نشاندہ ہی کر جاتے ہیں ایسے صورتحال میں مسافر کو محسوس ہوتا ہے کہ یوٹرن لینا چاہیے تھا لیکن در حقیقت پس ہی راستے پر ہوتا ہے جس کی اختتام پر وہ منزل پاتا ہے زہران سے بہتر آپ کے لئے کوئی نہیں ہو سکتا وہ ذرا مختلف انسان ہے جسے آسانی سے سمجھنا مشکل ہے پر وہ برا نہیں ہے قدر توقف کے بعد کہا گیا اگر اس رشتے کو لے کر آپ کے دل میں کوئی شبہ ہے تو نکال دے آپ انڈریکٹلی آپ اپنے بھائی کی تعریف کر رہے ہیں یعنی جو ہو رہا ہے اچھا ہے میں مڑ کے نہ دیکھوں بات کی ستام پر اس نے ابروچ کھائے آپ سمجھیں نہیں میں سمجھ گئی ہوں اتنی ہی جانتی کہ زہران نے آپ سے کیا کہا ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ سائن بورڈ مندل کا پتہ دینے کیلئے ہوتے ہیں گمراہ کرنے کیلئے نہیں آپ کو اندر جانا چاہیے اس نے ڈالا آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں میں کچھ دیر یہاں رہوں گا مرام نے ساری لاتین ایک سکر رکھ کہ آقب نے اسے خود سے دور جاتے دیکھا ہم دونوں متوازے خطوط کے معنید ہے جو کبھی نہیں ملتے اس نے آہ بھاری اگر اندر مجھے بروقت نہ بتاتا تو مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہو جاتی آقب بھائی کیا آپ سے مل سکتا ہوں فون اٹھاتی اجلت سے پوچھا گیا خیریت تو ہے نا اندر اس قدر پریشان کیوں وہ مل کے بات کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے میں بھی گھر جا رہا ہوں تم آ جاؤں گھر نہیں کہیں باہر کہیں تو آپ کے آفیس آ جاؤں اب تم مجھے پریشان کر رہے ہیں اندر آخر بات کیا ہے فون پر بات نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تم آفیس آ جاؤں میں انتظار کرتا ہوں ٹھیک ہے زہران اتنی بڑی بیوقوفی کر سکتا ہے ورز اتارنا واجب ہے اس پر what rubbish آقب نے تیوری چڑھائی اس نے ایسا سوچا ہی کیوں کیا مرام بھی اسے پسند کرتی ہے شاید نہیں بتایا نہ آپ کو کہ کالیج میں ان کے درمیان بہت سے غلط فہمیاں ہو گئی تھی جن کی بنا پر مریم مرام زہران سے بدکمان ہے تمہارا بہت شکریہ اندر مجھے بروقت آگاہ کرنے کیلئے اس نے اندر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا اب کیا کریں گے آپ بابا سے بات کروں گا ابھی اور اسی وقت اس سے پہلے کہ وہ گھامر میرا رشتہ بھٹوائے مجھے اس کا رشتہ لے کر خود ماما بابا کے ساتھ جانا ہوگا اور یہ کام آج ہی ہوگا اندر کے لبوں پر مسکراہت بکھری اب واقعی بہترین انسان ہے اندر نے اسے سراہا ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے ورنہ اپنی خواہش سے دستبردار ہونا آسان تو نہیں خواہش سے دستبردار ہونا آسان ہے محبت چنی اس نے تحصیح کی میں مرام فرید کو صرف پسند کرتا ہوں بلکہ بہت زیادہ پسند کرتا ہوں لیکن زہران تو اس سے محبت کرتا ہے یہ ناویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے پسندید کا پیمانہ بدلتا رہتا ہے اس خانے میں کوئی بھی سما جاتا ہے لیکن محبت کے پیمانے بہت سخت ہوتے ہیں اس خانے میں دوسرا کوئی نہیں سماتا جب یہ کسی عام سے عام کو خاص بنا دے تو کوئی بہت خاص بھی اس کے میعار پر پورا نہیں ادرتا مجھے مرام نہ ملی تو کوئی اور مل جائے گی لیکن زہران کے لیے تو مرام فرید حرف آخر ہے اندھر نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور وہ مسکرائے تھا شاید قسمت پر اب چلنا چاہیے بابا سے بات بھی تو کرنی ہے وہ کرسی کے پشت سے کوٹ اتارتے ہوئے بولا تم نے مجھ سے سرچ کیوں چھپایا بتایا کیوں نہیں کہ وہ نہ صرف تمہاری کلاس میں تھی بلکہ تم اس سے شادے بھی کرنا چھاتے تھے بینہ دستکتی کے دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا تھا اور بخیر کسی تمہید کے اس سے سراپائے سوال تھا مزید کوئی جھوٹ نہیں چلے گا اس نے تمہید کی زہران پہنچکا کر رہ گیا بھائی وہ ایسا نہیں ہے دراصل صرف اور صرف سچ زہران دوسری کوئی بات نہیں زہران کشمکش کا شکار ہوا آپ کو کس نے کہا یہ سب قدر توقف کے بعد پوچھا گیا محبت کرتے ہو اس سے ہاں یا نہ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہیں خود سوال کر گیا وہ مجھے پسند نہیں کرتے تم کرتے ہو زہران نے نگاہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا ہاں سرگوشی ہوئی آقب نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا تم صرف مرام سے شادی کروگے انکار نہیں کروگے نہ کوئی اعتراض تمہیں میری قسم زہران نے ایک چھٹکے سے اپنا بازو کھینچا حیرت سے مو کھولا تھا نہیں بھائی اگر تم نے زندگی میں لحظے بھر کے لیے بھی مجھے اپنا بڑا بھائی مانا ہے تو تم انکار نہیں کروگے وہ بزید ہوا زہران کی زبان تالو سے جا لگی اگر تم نے مرام سے شادی نہ کی تو میں بھی کبھی شادی نہیں کروں گا کسی سے بھی نہیں پھر چاہے کوئی کچھ بھی کر لے ایسی کڑی شرائط نہ رکھی میری سامنے وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا جیرہ مت کرو مجھے صرف جواب چاہئے ہاں یا نہ اور فیصلہ کرتے ہوئے ایک بار ماما کے بارے میں ضرور سوچ لینا وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہے اور ان کے خوشی تمہارے جواب سے وابستہ ہے ہاں وہ ویبسی سے بولا آقیب کے لبوں پر مسکراہت بکری ہم آج ہی تمہارا رشتہ لے کر جا رہے ہیں وہ اس کا کندہ تپتہ پاتے ویلچئر موڑ گیا جبکہ وہ سب کچھ اچانک پلٹ جانے پر حیرت داتا تھا اگلے ہفتے مرام کی شادی ہے تم آؤ گیا نا آنٹی میں ضرور آؤں گا مرام آپے کی شادی اور میں نہ ہوں ایسا بھلا ہو سکتا ہے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے وہ مسکراہیا اپنی امی کو بھی ضرور لانا بیٹا انہوں نے تائد کی ضرور آنٹی تابداری سے کہا گیا امی ساری شاپنگ ہو گئی بس ایک شاپنگ بیکس ہاتھ میں تھامے وہ جیسے اندھر داخل ہوئی ترابیہ کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے سبحان کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا وہ زیرے لب مسکرایا ہاں ہاں ٹھیک ہے رکھ تو سب سامان آنٹی یہ کون ہے وہاں کی چھوٹی کرتا شراخت کرنے کی بھرپور عدکاری کرتے ہوئے گویا ہوا ریمشاہ نے تیبری چڑھائی پہچانا نہیں اسے ارے بھائی یہ مشی ہے وہ چھوٹی والی رابیہ نے یاد کروانے کی کوشش کی اوہ اچھا اچھا کتنی بڑی ہو گئی نہیں اس نے سرلائے جیسے یاد آیا ہو ریمشاہ نے مو بھی کارا ٹرامے باس سیئی ہو وہ پیر پہ ٹختی اندر جانے لگی کہاں جا رہی ہو اندر جا رہی ہو امی چھوٹی سے بڑی ہو گئی ہو لیکن یہ بات ہر بات سمجھانی پڑی ہے پڑتی ہے انہوں نے تاثر سے کہا وہ مزید بدمزہ ہوئی ارے بھائی کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ کب سے آیا ہوئے لفظ بھائی پر سبحان کو اچھو لگا تھا ریمشاہ کا ربو پر مسکرہت پھیلی دیکھ کیا رئیو ریمشاہ جلدی جو پانی لے کر آؤ نظر نہیں آرہا وہ کھانس رہے جی امی بیکز ایک طرف رکھتے وہ اپن کچن کی طرف آئی ایک تو امی بھی نا کیا ضرورتی اس کے سامنے مشی کہنے کی اف کیا سوچتا ہوگا وہ سب ابھی تک مجھے کام چور اور سست مشی کہتے ہیں یا اللہ اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا کہاں رہ گئی مشی رابیہ بیگم کی آواز گونجی پھر سے مشی یا اللہ آخر امی کو کون سمچھائے میں بڑی ہو گئی کم سے کم اس کے سامنے تو اتنی زفز اپسائی نہ کرتی میری وہ روحانسی ہوئی آ رہی ہے اس نے ہانک لگائی کیوں آ گیا یہ یہاں آیا ہوگا اپنی امارت کا روب چھانے مجزبت ہوتے اعلان میں ایڈرس کس نے دیا تمہیں اور یہاں کیوں آئے ہو تمہیں دیکھنے اس کے غصے سے محسوس ہوتا مسکراتے ہوئے بولا پل بھر کو وہ خاموش ہوئی پھر خود کو نامل ظاہر رکھتے گویا ہو تم جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مت آنا سمجھے مرام آپ ایک شادی میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پر میں تو اپنے ہونے والے سالی کی شادی میں ضرور ہوں گا اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا ریمشا کی آنکھیں پھیلی اور مو کھولا تم مجھے پریشان کرکی اچھا نہیں کر رہے اس نے انگلی اٹھا کر سرگوشیانہ انداز میں کہا یہ ناویل آپ کتاب نے کری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سے نہیں ہے شادی پر امی کو لے کر آوں گا اور وہ کہتے کہتے رکا مسکراتے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ بے ساختہ پوچھ گئی پھر خود کی عقل پر ماتم کرتے زبان دانتوں تلے دبائی اور انہیں کہوں گا کہ آنٹی کو میری ساس کے عہدے پر فائز کر دیں ریمشا نے نظریں چُرائیں لیکن مجھے تمہاری امہ بطور ساس قبول نہیں ہے وہ خفت مٹانے کو بولی اور رکھ پھیر گئی قبول تو کرنا پڑے گا انہیں بھی اور ان کے بیٹے کو بھی کیونکہ بل گیٹس تو تمہیں ملنے سے رہا وہ ہستے میں بولا ریمشا کے لبوں پر تبسم بکرا دماغ خراب ہو گیا تمہارا اور کچھ نہیں وہ بینہ اس کی طرف دیکھے تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی اور وہ مسکراتا ہوا بیرونی گیٹ کی طرف چل دیا کیا واقعی میں اس وقت سہران حیدر کے کمرے میں موجود اس کی بیوی کے حیثیت سے یا پھر یہ کوئی برا خواب ہے وہ کمرے کا جازہ لیتے ہوئے سوچنے لگی ماضی کے انگی نتیادیں کسی فلم کے معنی نگاہوں کے بردے پر چلتی ہوئی دکھائی تھی لاکھ کے کھلنے پر اس کی دھڑکنیں اکھام خواہ تیز ہوئیں دھڑکنوں کے انتشار پر وہ خود بھی حیران ہوئی تھی وہ انگوٹے سے دائیں بھموں کو کھو جاتا کمرے کے بست میں اس دادا تھا کیا کہوں اس سے کیا اس کو بتا دوں کہ وہ ویڈیو میں نے نہیں بلکہ نہیں نہیں ہر بار میں ہی کیوں پہل کروں اسے بھی تو کچھ کہنا چاہئے مجھ سے سوال کریں پوچھیں مجھ سے کہ زہران کیوں وہ جھوٹی تصاویر بنائی تم نے کچھ تو کہیں بھلے ہی لڑ لیں مجھ سے بس بدگمان نہ رہے اس کے جھوکے سر کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم تھا ہنکارہ بھٹا وہ بیٹھ کے دائیں جاری موجود صوفے پر جا بیٹھا کہ یہ مجھ سے کوئی بدلہ لے رہے کہ یہ مجھ پر چلائے گا یا پھر مجھ سے تانے دے گا آخر کیوں اس نے مجھ سے شادی کی مجبور میں تھی یہ تو نہیں تھا اسے خاموشی سے ٹانک پر ٹانک چڑھائے بیٹھا دیکھ کر اس کا دل مزید خواب ستا ہوا تھا میرے ساتھ باہر چلو گی وہ یک دم اٹھتے بے بولا مرام نے جھکا سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا باہر چلو گی اس نے سوال دور آیا وہ کش مکش کا شکار ہوئی پھر چند سکن کی خاموشی کے بات بولی میں چینج کر لوں پہلے بٹھا کر بھی انکار نہیں کر سکی ٹھیک ہے میں پورچ میں انتصار کرتا ہوں تمہارا اس نے کارکیز اٹھائے اور دروازہ کھولتا باہر نکلا مرام کا رکا سانس بہال ہوا سیادہ سا سونٹ سے بطن کی پورچ کی طرف قدم اڑھاتی بولچن کا شکار تھی اسے قریب آزا دیکھ کر زہران نے فرنڈ ڈور کھولا آج تو بیٹھو گی نا پھر پازہ کھولنے کے بعد وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کو جھکا چہرہ ہر تاثر سے آ رہی تھا وہ بینا کچھ کہے خاموشی سے فرنڈ سیٹ پر بیٹھ گی مشہور ریسٹرانٹ کے آکے گاڑی کو بریک لگا وہ زہران کے پیچھے چلتی ریسٹرانٹ کے اندر داخل میں کیا آرڈر کروں اس سے پوچھوں یا رہنے دوں پر اس سے پوچھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں پوچھنے پر کون سا اپنی پسند نا پسند بتا دے گی مجھے دو مارچینو پلیز اس نے قریب موٹیویٹر سے کہا تو اب یہ ہر بات میں اپنی مرضی کرے گا پوچھا تک نہیں اور کافی مانگوالی وہ بھی مارچینو سوچ کر اس کا حلق کڑوا ہوا دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے سے گریز کرتے ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگے کچھ دیر بعد بیٹر کافی سرف کرتا واپس پڑتا کافی اور زہران دونوں میرے سامنے ہیں دونوں ہی بہت کڑوے ہیں کیسے پیوں گی تنی کڑوی کافی اس نے کافی سے بھرے مک پر نظریں جمعے سوچے ایک نظر خاموش پیٹے زہران پر ڈالی جو مک لبوں سے لگائے کافی پینے میں منہمک تھا پینی پڑے گی مرام پینی پڑے گی مناہ چھاتے بھی کافی کا مک لبوں سے لگا کہ زہران نے کافی کا گونڈ گونڈ بھرتی مرام کے جانب دیکھا جو کافی کے سپ لینے کے ساتھ ایٹ کٹ کا جائزہ بھی لے رہی تھی یہ اتنی خاموش کیوں ہے آخر ایسے لا تعلق سے بھیٹی ہے جیسے میرے ساتھ نہیں بلکہ اکیلی آئی ہو نظریں ہنوز اس کے جہرے پر مرکوز تھی اوف کتنی کڑوی ہے حلق تک کڑوا ہو گیا کی تنی کافی پیتے ہیں اس لئے تو بلکل کافی کی طرح کڑوا ہے آخر یہ کچھ کہتی کیوں نہیں کچھ کہے تو میں بھی بات شروع کروں کافی تو ایسے پیری جیسے اس سے زیادہ اہم کام دنیا میں کوئی نہیں ہے اس نے آخری گونڈ بھرتے مرام کو دیکھتے بھی سوچا بس اب اور نہیں پی سکتی ورنہ موز سے باقی کی کافی باہی را جائے گی مجھے واش روم جانے وہاں لکھ میں گھلی گڑواہٹ کو اندر اتار دے بہ مشکل گویا ہوئی میں لے چلتا ہوں نہیں میں خود چلی جاؤں گی کس طرف ہے کس طرف اسے خاموش پا کر وہ پھر گویا ہوئی سامنے اس نے اشارہ کیا ہم وہ ساری لاتے اٹھ کھڑی ہوئی یہ ناویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں واش روم جاتے ہی ساری کافی باہی نکلی تھی اس نے موہ پانی سے ساف کرتے ٹیشوٹ آیا اوف تو آج میں نے کافی بھی پی لی آخر ضرورت کیا تھی مجھے یہ سب کرنے کی کہہ کیوں نہیں سکی اسے پتہ نہیں میں کیوں اس کے سامنے انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں کہہ ہی نہیں سکی ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے تھے جس سے اوف اور دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا تھا اس نے بے سافتہ دل پر ہاتھ رکھا پھر خود کو پر سکون کرتی نفی میں سر ہی لائے اور باہر آکے واپس کرسی پر بیٹھی زہران ٹیول پر رکھی کارکیز میں انگلی پہ صاحب سے گھما رہا تھا اس کے آنے پر رکھا کہ یہ مجھے کڑوی کافی پلانے باہر لائے تھا اتنا چپ تو یہ کبھی نہیں رہا کیا کہوں کیسے بات شروع کروں کیا یہ میری بات سنے گی اگر سن لی تو یہ کین کرے گی وہ شش و پنچ کا شکار تھا کچھ کہو مارام پلیز کچھ کہو ایسے چپنا رہو جو کہنا چاہتی ہو کہلو میں تمہیں سننا چاہتا ہوں اس نے بیبسی سے مارام کو دیکھتے بھی سوچا میرے چانو دل میرے ہم سفر میں اداس ہوں کوئی بات کر تیرے لب ہی لیں تو کٹے سفر میں اداس ہوں کوئی بات کر کوئی بوجھ ہو تو اتار دے کوئی خوف ہو تو نکال دے میرا ہاتھ ہے تیرے ہاتھ پر میں اداس ہوں کوئی بات کر نہیں یاد کتنے برس گئے تیری گفتگو کو ترس گئے میری کھڑکیاں درو دیواروں در میں اداس ہوں کوئی بات کر تجھے چپ ہے کیسی لگی ہوئی ابھی عمر تو ہے پڑی ہوئی ابھی مسکران ابھی غم نہ کر میں اداس ہوں کوئی بات کر سر آپ کو چھوڑ لیں گے انہیں بینا مقصد بیٹھا دے کر ویٹر نے قریب آ کر اس تفسار کیا وہ سوچو کو پسے پوچھ ٹالتا ایک دم سیدھا ہو نہیں تینکیو زہران نے مسکراتے ہوئے کارویڈر سر کو خم دیتا دوسری ٹیبل کی طرف گھوما مجھے لگتا اب ہمیں چلنا چاہیے وہ اتنا ہی کہہ پایا ٹھیک ہے مرام کا سر اس بات میں ہلا تو یہ یہاں مجھے کافی پلانے لائے تھا جیسے سب کچھ نامل ہو جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں جیسے ہم اپنی شادین ٹوائے کر رہے ہیں وہ زہران کے پشت تکتے اس کی تقلید میں ریسٹرانٹ سے باہر نکلی گاڑی شناسہ راستوں سے گزرتی گھر کی طرف کامزنتی مرام کا چھیرہ کھڑکی کی طرف تھا زہران گاہے بگاہے اس کے چھیرے پر نگاہ ڈال کر زاویہ بدل دیتا تو ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی یہ مجھے کافی پلائے گا میں چپ چاپ پی لوں گی اور بس کیسے ذرا سے بھی شرمندگی نہیں اس کی وجہ سے کتنی تقلیف ہوئی مجھے اس ویڈیو کے بارے میں سوچ سوچ کر کتنی راتے روزے بھی گزاری میں نے اس کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو میں کبھی ہمت نہ ہارتی آج میں بھی انیلا انظر میرب اور باقی سب کی طرح ایک کامیاب ڈاکٹر ہوتی مجھے ہیتر انکل کا احسان نہ لینا پڑتا اب اگر ڈاکٹر بن بھی گئی تو فائدہ کیا ملے گا مجھے جتنا برا ہونا تھا وہ تو ہو گیا زہران کے ساتھ سے زیادہ برا اور ہو بھی کہا سکتا ہے وہ سوچ کر رہے گے کتنی فارمل کیوں ہو رہی ہے مانا کہ ماضی میں کچھ اچھا نہیں ہوا لیکن پھر بھی کچھ تو کہے کوئی سوال ہی کرے مجھے برا بلا کہنا چاہتی ہے تو کہہ دے گاڑی پوچھ میں رکنے پر دونوں کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا مرام بھی نہ کچھ کہے گاڑی سے نیچے اتری اس کا رکھ انیکسی کی گرپ تھا مرام اس نے پکارا وہ عجیب سے کیفیت میں گھیرا تھا وہ پلٹی چند سیکنٹ اسے چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے ابروچ کر اسے پوچھنا چاہتی ہو کیا وہ دھیلے دھیلے قدم بڑھاتا اپنے اور مرام کے بیچ کا فاصلہ تیہ کرنے لگا بات کرنی ہے چند قدم کے فاصلے پر اکر دھیمے ٹھہرے لہجے میں کہا گیا مرام نے پلکے چپکائیں وہ اشارہ دیا ہو کہ میں سن رہی ہوں بیٹھ چائیں اس نے لان میں رکھی گئی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر کو ہلکا سا خم دیتی سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہوئی زہران نے تکلیف کی کچھ دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر دونوں کونیاں گھٹنوں پر رکھ کر اپنی تھوڑی کو ہاتھوں پر گرائیا مرام سامنے رکھی نفیس ٹیبل پر انگلی پھیڑنے لگی پتہ ہے جب آپ غلط نہ ہوں اور غلط سمجھے جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنی زیادہ وہ سر اٹھا کر بلا نگاہوں کا تصادم ہوا ایک ایسا انسان جس کی نظروں میں آپ خود کو بلند اور موتبر دیکھنا چاہتے ہیں پر اچانک کچھ ایسا ہو کہ آپ اس شخص کی نظروں میں گر جائیں بے تنائی لا تعلقی بے تباری کے سب سے نشلے درجے پر پٹک دیے جائیں جہاں آپ کی ذات سامنے والے کے لئے بے وقت ہو جانتی ہے تب کیا ہوتا ہے اس نے جھوکی نظریں اٹھائیں میں بتاؤں قدر توقف کے بعد کہا گیا مرام نے بے ساختہ اسے دیکھا تب آپ عذیت کی انتہا پر ہوتے ہیں اپنی پسندیدہ ہستی کی نگاہوں میں اپنی لئے بے یقینی دیکھنا گنے کار نہ ہوتے ہوئے اپنے عکس کو اس کی آنکھوں میں بحیثیت مجرم دیکھنا مار ڈالتا ہے یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پارڑ اور سو نہیں ہے مرام نے اس کی آنکھوں میں ڈھانکا جہاں سرکی واضح تھی سہرانے نگاہیں چھوڑائیں وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریزاں دیں خاموشی گہری خاموشی چند سیکن وہ زمین پر تراشیدہ غاز کو دیکھتا رہا پھر خاموش پیٹی مرام کے ہاتھ تھام کر اپنے آنکھوں سے لگائیں وہ سب میں نے نہیں کیا تھا اس وقت میں نہیں چانتا تھا کہ بتا صحبیت کس نے ایڈٹ کیوں اور کیوں میں غلط نہیں تھا مرام میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دے سکتا ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا مرام دمبا خود سے اپنے ہاتھوں پر اس کا جھکا سر دیکھتی رہی اس کے ہتیلیاں تر ہونے لگی وہ یک دم ساکت ہو وہ رو رہا تھا ہاں وہ رو رہا تھا وہ ساکت نے گاؤں سے بینا کوئی جنبش کی اور اس سے دیکھے جا رہی تھی اس دن میں میں نے کچھ نہیں کیا تھا میرے پاس اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں لیکن میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا رونے کے باعث آواز کے بھاری پن میں اضافہ ہوا تھا اس نے گہری سانس لی مرام کے ہاتھوں پر اس کی گریب ٹھیلی ہو اس کے جانب دیکھنے سے مکمل احتراز برتا وہ کھڑا ہوا اور بینا نگاہیں ملائے لمبے لمبے ڈگ پھڑتا لون عبور کر گیا اس کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر ساکن سے اپنی ہتیلیاں کھولے انہیں تکتی رہی اس کے آنسوں کی تپش کو اب بھی اپنے خوش ختیلیوں پر محسوس کر سکتی تھی وہ کیوں رویا مرام کی آنکھوں میں نمی اتری شاید جرم کرنے والے بھی اتنے پشمان نہیں ہوتے جتنا وہ تھا کیا باقی اس کے غلطی نہیں تھی میں نے سمجھنے میں غلطی کرتی کیا کچھ دیر پہلے وہ سچ کہہ رہا تھا کیا اس نے کچھ نہیں کیا تھا اگر ظہران نہیں نہیں تو پھر کس نے کیا اس نے بوچل سانس ہوا کے سپورٹ کی سر میں درد کے باعث ٹی سے اٹھنے لگی میں کیوں کروں اس کا اعتبار کیوں سوچوں اس کے بارے میں پر اس نے نفی میں سر ہلایا میں سمجھ نہیں پا رہی کیا صحیح ہے کیا غلط اس نے خالی کرسی کو دیکھتے بے سوچا جہاں وہ کچھ دیر پیٹھا تھا آئے ہائے رابیہ کیا پوچھتی ہو مجھے تو تمہارے حالات کا سن کر بہت افسوس ہوا ہم دردی بھی ہے تمہارے ساتھ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دردی میں اپنا نقصان کرو میں سمجھی نہیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ انہوں نے اس تفسار کے اور ساتھ مرام کو چائے کے ساتھ رکھے دیکھر لباس بلکہ نکیل ڈالو کسی کی بات کر رہے کس کی بات کر رہے ہیں آپ وہ حیران ہوئی ارے بھائی تمہاری چھوٹی بیٹی کی میشی مرام نے حیرت سے پوچھا ہاں وہی کیا کیا رمشا نے کیا نہیں کیا یہ پوچھو ارے میرے معصوم بچے کو خوب بھسایا اس نے نجانے کب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ مرام حیرت اور بے یقینی ستکتے ہوئے بولی پردے کی اوٹ میں چھپے رمشا کے پیروں سے زمین نکلی وہ دنگ سے انہیں دیکھے گئے یقین نہیں آتا تو جاؤ جا کے اپنی بہن سے پوچھو نجانے سبحان پر ایسا کیا رادو کیا ہے کہ وہ دن رات رمشا نام کی رٹ لگائے ہوئے آپ کو خلط فہمی ہوئی ہے میری بیٹی ہیں ایسی نہیں میں نہیں آپ کا بیٹا میرے پیچھے آیا تھا اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو جا کے اپنے بیٹے سے پوچھ لیں کوئی چھٹکے سے ان کے سامنے آئے کیسے بتتمیز اور بتزبان بیٹی ہے تمہاری رابیہ کیسے بے باقی سے دندناتے بے جواب دے رہی ہے ایسی لڑکی کو کون بنائے گا بہو ہاں ہوں میں بتتمیز بتہزیب اگر آپ میرے بارے میں ہی میری ماں اور بڑی بہن کے سامنے ایسے غلط باتیں کریں گی تو میں آپ کو ایک پانی بار بار روکوں گی ہم انہوں نے مو پھیرا اور کھڑی ہوں تم جسے لڑکی سے تو کبھی اپنے بیٹے کی شادی نہ کروں ہیرے جیسا بیٹا ہے میرا ہزاروں لڑکیاں ملیں گی اسے جو تم سے ہر لحاظ سے بہتر ہوں گی وہ میز پر اکھا بیگ اٹھاتے ہوئے بولیں مجھے بھی آپ کا اپنی ساس بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے اگر آپ کے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تو یہاں بھی لڑکوں کی فراوانی ہیں آپ کے بیٹے کو سرخاب کی پڑھنے ہی لگے جو میں اس کے پیچھے بھاگوں رمشہ بس بہت ہوا خاموش ہو جاؤ مرام نے خود پر کابو پاتے اسے روکا اس نے نمانکوں سے مرام کو دیکھا اور پیر پٹختی اندر بھاگی بدزبان لڑکی وہ مو بناتے باہر نکلی رابیہ بیگم نے اپنا سر تھاما شکر ہے اس وقت کوئی گھر پر نہیں تھا ورنہ حیدر انکل اور سارا آنٹی کیا سوچتے مرام رابیہ کے جانب دیکھتے ہوئے بولی آپ میری باتوں کو سنجید کیسے کیوں نہیں لیتے آخر کیوں اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں وہ اس کی ریپورٹ دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی اور تم کیوں بلا بچہ میرے لیے سنجیدہ ہو رہی ہے اس نے ابروچ کائے یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں کیا آپ ہر مریض سے اتنی طویل گفتگو کرتی ہیں جتنی مجھ سے کرتی ہیں ظاہر ہے مریض کو ہی مرز کا بتایا جاتا تاکہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکے اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا اور اگر مریض مرز سے خواب زدہ نہ ہو تو وہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے پوچھ جاتا نے کہا اس کے چہرے سے ہوتی میز پر گئی اسے ہونا چاہیے ورنہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا پھر تم کیوں اپنا نقصان کر رہی ہو اس تحفہ میں ابروج کائے میں اس نے سینے پر ہاتھ رکھا ہاں تم کیسے مریض اگر اچھا لکنے لگے تو طبیب کسی کام کا نہیں رہتا کیونکہ وہ خود مرز میں مبتلا ہو جاتا ہے تم میرے لئے فکر من دھونا چھوڑ دو وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتے میں بولا انیلا نے نگاہیں چھرائیں اگر تم سمجھتی ہو کہ میں نواقف ہوں تو یہاں تم غلط ہوں تم مجھ سے دور رہو یہی تمہارے لئے بہتر ہے مردمبہ خود سے نے کہا ہے جو قائے سے سن رہی تھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہارے جذبات کی قدر نہیں کہہ کر وہ رکھا تم اچھی لڑکی ہو پر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا انیلا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اس نے سانس اندر کھینچا اور خود پر کابو پاتے گویا ہوئی میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھ سے شادی کر لیں پر تمہارا انداز تمہاری باتیں اور یہ آنکھیں اس نے انگوشتے شہادت سے اشارہ کیا ان سب سے انتاظہ ہوتا ہے مجھے آپ تو بہت سمجھدار نکلے آنکھیں بہدر اس نے ششمہ اتار کر میز پر رکھا سامنے بہتر شخص کا آنکھ دندلائے آپ نے کہا کہ جذبات کی قدر ہے اگر ہوتی تو انہیں یوں بے مول نہ کر دیکھوں ریالے بالوں کی چند اُلزی لٹے اس کے چہرے پر جھول رہی تھی کیا میں نے آپ سے کبھی کہا کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں یا پھر میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں بیوست کے مستفسر ہوئیں آقب کا سر نفی بھیلا عمر میں مجھ سے چند سال بڑے ہیں لیکن جذبوں اور انسانوں کا سمجھنے میں بہت چھوٹے واقعوں ہیں محبت میں لو اور دو کا اصول لاغو نہیں ہوتا میں نے آپ سے محبت کی لیکن کبھی مانگی تو نہیں مانگوں گی بھی نہیں جانتے ہیں کیوں آقب حیرت سے اسے دیکھے گیا کیونکہ محبت احساس ہے اور احساسات مخفی ہوتے ہیں خاموش مقابل اگر کم فہم ہو اور احساسات کے خاموش کپتگو سمجھنے سے کاثر بھی تو جذبوں کو پوشیدہ ہی رہنے دینا چاہیے مرنہ تسلیل ہو جاتی ہے محبت کی بھی اور کرنے والوں کی بھی وہ دونوں ہاتھوں سے میز پر دباؤ ڈالتے ہوئے کھڑی ہوئی سامنے پڑا لیٹر پیٹ اپنی طرف کی اور پیننے کال کر کچھ لکھنیا لگی یہ بہت اچھے اور قابل ڈاکٹر ہیں سینئر بھی ہیں آپ کا ان سے مل کر اچھا لگے گا لیٹر پیٹ سے صفحہ الگ کر کے اس نے کاغذ کا ٹکڑا اس کی طرف کیا آج سے میں آپ کی ڈاکٹر نہیں اور نہ ہی آپ میرے مریض باق کے ایک ستام پر اس نے میز پر رکھا چشمہ اٹھایا اور اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکلی آقب نے حیرت سے سامنے رکھے چھوٹے کاغذ کو دیکھا اور پھر خالی جھولتی کورسی کو اب کسی بھی لڑکی سے میری شہادی کروانے کے لئے تیار ہیں سوائے اس کے جو مجھے پسند ہے سبحان بیبس ہوا امشاہ کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اتراز نہ کرتی لیکن تجھے اس بدنامے زمانہ فرید کی بیٹی ہی پسند آئی تھی انہوں نے تنی ہوئی گردن کو مزیدہ کڑھاتے ہوئے نہ خود سے کہا وہ فرید انکل کی بیٹی ہے اس میں اس کا کیا قصور اور اب تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہے مر گیا ہے تو کیا اس نشہی جواری کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں وہ بری نہیں ہے اممہ ہاں بھائی تجھے تو وہ اچھی لگے گی وہ وہ بزورتے ہوئے بولی اممہ یہ دیکھیں ہاتھ چھوڑتا ہوں آپ کے آگے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں اس نے دونوں ہاتھ چھوڑے تجھے بھری دنیا میں ایک وہی لڑکی پسند آنی تھی ارے میں کہتی ہوں کیا برائی ہے اپنی زوبیاں میں اتنی اچھی سلچی ہوئی لڑکی ہے ممہ تو مانو جیسے زبان ہی نہ ہو اور ایک وہ ہے اے کیا نام ہے اس کا انہوں نے سر پر ہاتھ بارا ہاں یاد آیا رمشا توبہ توبہ گز پھر لمبی زبان ہے انگارے برساتی ہیں انگارے مجال ہے جو میرا لحاظ کیا انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو آپ کونسا پھول برساتے ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا وہ بڑھ بڑھایا ارے کچھ شرم کر اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کے لیے پچھلے چار روز سے جیرہ کر ہے افسوس سے کہا گیا اممہ پلیز مان چاہے نا میں وعدہ کرتا ہوں وہ آپ کے آگے دوبارہ نہیں بولے گی میں نے کہہ دیا نا سبحان نہ تو نہ انہیں نے انگلے اٹھا کر تنبیح کیا اور سبحان اپنا سر تھام کے ایک طرف اممہ تھی جو ماننے کو تیار نہیں تھی جو ماننے کو تیار نہیں تھی جو دوسری طرف رمشہ جو مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئی تھی اس واقعے کے بعد دونوں کی ترمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی نا ہی زہران اس کے سامنے آئے تھا ریسیپشن کے بعد بھی وہ سے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا یو ناویل آپ کتاب نے ریوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے ریسیپشن کے تقریب کے بعد وہ کپڑے تبدیل کرتی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹ پر بیٹھی تھی پورے کمرے میں اس کے مقصوص کلوان کی خوشبو پھیلی تھی جس سے مرام کو چیٹ تھی اس نے اٹھ کر بالکنی کا دروازہ کھلا اور تازہ ہوا کو اندر آنے کا راستہ پر ہم کیا میں اور زہران یعنی ہم دونوں یک دم سب بتل گیا وہ ریلنگ پر کونی ٹکائے اپنی ہتیلیاں تک رہی تھی لوگ کھلنے کی آواز پر پلٹی کچھ دیر رکھ کر خود کو کمپوز کیا پھر کمرے میں داخل وہ بیٹ پر بیٹھا پاؤں کو جھوٹیوں کی قید سے آزاد کر رہا تھا مرام گومنگوں کی کیفیت میں گھری اسے دیکھتی رہی کیا کروں بیٹ چاؤں یا پھر کھڑی رہوں وہ کشمہ کشکہ شکار تھی زہران نے گردن گھوما کر اسے دیکھا کچھ کہنا ہے اس نے سوالی عبروچ کہا مرام اچھرت میں سر ہی لاکے اور پھر خیال آنے پر اپنا سر پیٹ لینا چاہا کیا چائے چائے کا پوچھنا تھا پیو گے بنا دوں اس نے بات بنائی در حقیقت وہ اس کے سامنے اچھی خاصی نرویس ہو رہی تھی چائے اس نے دور آیا اب اسے کیسے بتاؤں کہ مجھے چائے پسند نہیں منا بھی نہیں کر سکتا وہ سوچ میں ڈوبا اوف کیا کروں یہ وہی ہے میں بھی وہی ہوں پھر بھی سب اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے ہاں پیلوں گا مختصر جواب آیا مرام ایک لمحے کی تاخیر کی بنا باہر نکلی اوف اوف کیوں گھبر آ رہی ہوں پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا وہ چولے پر چائے کا پانی رکھتی خود سے خائف تھی چائے کپوں میں ڈالنے کے بعد اس نے خود کو نامل کیا اور تینے عبور کرتی کمرے کے دروازے پر رکھی مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم دونوں وہی ہیں اس نے سانس خارج کرتے دروازہ کھولا وہ بیٹ پر بیٹھا لیپ ٹاپ سکرین پر نگاہیں جھکائے ہوئے تھا مرام نے آگے بڑھ کر سائٹ ٹیول پر چائے رکھی اور اپنا کپ اٹھاتے دوسری طرف آئی گرمپی گرڈ بتمساج لڑکی مسکرانا تو آتا ہی نہیں لیکن مجھے دیکھ کر یہ خوش کیوں ہو گئی بھلا مرام فرید مجھ سے لڑ جگر تو سکتی ہے پر میری طرف دیکھ کر مسکران نہیں سکتی زہران نے سوچتے پہ ذرا سے گردن اس کے طرف کھمائے پھر واپس سیدھا ہوا سب بتا دیا اسے پھر بھی کچھ نہیں کہا چائے بنا سکتی ہے لیکن مجھ سے بات نہیں کر سکتی وہ بظاہر سکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا لیکن خیالات کا مہبر سر بہی تھا وہ اپنی کتابیں اٹھاتی بیٹھ کے دوسری طرف آئی دل کی کیفیے تجیب تھی اس نے خود کو مسروف کرنے کی صحیح کی اپنی ولیمے کی دن کون پڑتا ہے بھلا اوہ میں بھی کیا سوچ رہا ہوں یہاں کوئی اور نہیں بلکہ مرام فرید ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے کتنا اچھا ہو اگر یہ مجھ سے باتیں کرے دل نے خواہش کی اس نے سر نفی میں لائے جسے اپنی سوچ پر ہسا ہو کیا اس سے کہوں کہ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اتنی کہ رات کا اندھیرہ صبح کے اچالے میں ڈھل جائے نئی سوچنے سر اٹھائے دل تو خوام کو ایسے خوش ہو رہے جیسے وہ مان جائے گی میری نا پوری ہونے والی خواہشات اس نے افسوس سے سوچا اور اگر زہران حیدر کو معلوم ہو جاتا کہ اس سے اختلاف کرنے اور لڑنے والی مرام فرید اس کی سنگت میں نبس ہو رہی ہے تو وہ حیرت سے بہوش ہو جاتا رات کے کسی بہر اس کی آنکھ کھلی کمرے میں مطم سے روشنی محسوس ہوئی تم وہ آنکھیں وسلتا روشنی کی سم دیکھنے لگا سامنے ہی کاؤچ پر وہ کتابوں کا ڈھیے لگائے موبائل کی ٹوٹ چلائے مطم روشنی میں پڑھ رہی تھی یہ ابھی تک پڑھ رہی ہے عد کھلی آنکھیں مکمل با ہوئی کتنا پڑھتی ہے یہ بزرہ سکردن انچری کیا اسے دیکھ رہا تھا اگر یہ ایسی پڑھتی رہی تو ٹاپ کر جائے گی اور سارے سٹوڈنٹ مجھے بد دعائیں دیں گے مجھے اب کے مجھے تو دعاؤں کی اشیر تروت ہے خلطی کر دی اس کا ری ایڈمیشن کروا کے اس نے مو پر ہاتھ رکھ کر جمعائی رکھی اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ چلائے پورے کمرے میں یک دم روشنی پھیلے مرام جو پڑھنے میں منہمک تھی یک دم چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میری وجہ سے لائٹ بند کرنے کی ضرورت ہے لائٹ چلا کے پڑھ سکتی ہو تم یہ ذرا سی روشنی میری نین میں مخل نہیں ہوگی وہ کہہ رہا تھا میں ایسے بھی پڑھ لوں گی میری وجہ سے اپنی عادتیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر سے کتاب پر جھکتے ہوئے بولی گرمپی گرڈ وہ سیرے لیپ بڑھ بڑھ آیا جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ